رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب چالیس پرس کے قریب ہو چلی اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تعملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی دو میل دور کوہ حرا کے ایک غار میں جا رہتے یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول چار گز اور ارز پونے دو گز ہے یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چھٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالی کی عبادت میں گزارتے کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالی کی تدبیر کا ایک حصہ تھی اس طرح اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے کار عظیم کے لئے تیار کر رہا تھا جب اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبرہ کا بوجھ اٹھانے روح زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لئے تیار کرنا چاہا تو رسالت کی ذمہ داری آیت کرنے سے تین سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خلوت نشینی مقدر کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں ایک ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے تاکہ جب اللہ تعالی کا ازن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لئے مستعد رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد چالیس برس ہو گئی اور یہی سن کمال ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بیست کی عمر ہے تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے یہ آثار خواب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا اس حالت پر چھے ماہ کا عرصہ گزر گیا جو مدت نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہے اور کل مدت نبوت تئیس برس ہے اس کے بعد جب حرام خلوت نشینی کا تیسرا سال آیا تو اللہ تعالی نے چاہا کہ روح زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی اکیس تاریخ کو دوشمبہ کی رات میں پیش آیا اس روز اگست کی دس تاریخ تھی اور چھے سو دس ایسوی تھا امری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال چھے مہینے بارہ دن اور شمسی حساب سے انچالیس سال تین مہینے بائیس دن تھی آئیے اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنیں یہ انوار اللہوت کا ایک ایسا شولہ تھا جس سے کفر و زلالت کی تاریخیاں چھٹی چلی گئیں یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء نیند میں اچھے خواب سے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامِ خلوت اختیار فرماتے اور کئی کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروفِ عبادت رہتے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے پھر توشہ ختم ہو جانے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامِ تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میرے قوت نے چھوڑ دی پھر چھوڑ کر کہا پڑھو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچہ پھر چھوڑ کر کہا پڑھو میں نے پھر کہا میں پڑا ہوا نہیں ہوں اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچہ پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا حضرت خدیجہ بنت خویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑھا دی یہاں تک کہ خوف جاتا رہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو واقع کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قطعن نہیں با خدا آپ کو اللہ تعالیٰ رسوہ نہ کرے گا آپ صلح رحمی کرتے ہیں درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں تہہ دستوں کا بندوبست کرتے ہیں مہمان کی میز بانی کرتے ہیں اور حق کے مسائب پر اعانت کرتے ہیں اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچرے بھائی ورقہ بن نوفل بن عصد بن عبدالعزہ کے پاس لے گئیں ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے چنانچہ عبرانی زبان میں حضب توفیقِ الہی انجیل لکھتے تھے اس وقت بہت بڑھے اور نابینہ ہو چکے تھے ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا کاش میں اس وقت توانہ ہوتا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے ورقہ نے کہا ہاں جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لائے جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا اس کے بعد ورقہ جل ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی تبری اور ابن حشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک وحی کی آمد کے بعد خارِ حیرہ سے نکلے تو پھر واپس آ کر اپنی بقیہ مدت قیام پوری کی اس کے بعد مکہ تشریف لائے تبری کی روایت سے آپ کے نکلنے کے سبب پر بھی روشنی پڑتی ہے روایت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی مخلوق میں شائر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا میں شدت نفرت سے ان کی طرف دیکھنے کتاب نہ رکھتا تھا اب جو وحی آئی تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ ناکارہ یعنی خود آپ شائر یا پاگل ہے میرے بارے میں قریش ایسی بات کبھی نہ کہہ سکیں گے میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لڑکا دوں گا اور اپنا خاتمہ کر لوں گا اور ہمیشہ کے لئے راحت پا جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہی سوچ کر نکلا جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا دیکھا تو جبریل علیہ وسلم ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہیں ٹھہر کر جبریل علیہ وسلم کو دیکھنے لگا اور اس شغل نے مجھے میرے ارادے سے غافل کر دیا اب میں نہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے البتہ اپنا چہرہ آسمان کے افق میں گھما رہا تھا اور اس کے جس گوشے پر بھی میری نظر پڑتی تھی جبریل اسی طرح دکھائی دیتے تھے میں مسلسل کھڑا رہا نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے یہاں تک کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری تلاش میں اپنے قاسد بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر پلٹ آئے لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہا پھر جبریل علیہ السلام چلے گئے اور میں بھی اپنے اہل خانہ کے طرف پلٹ آیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر ان کی ران کے پاس انہی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا انہوں نے کہا ابو القاسم آپ کہاں تھے با خدا میں نے آپ کی تلاش میں آدمی بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر واپس آگئے اس کے جواب میں میں نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتا دیا انہوں نے کہا چچا کے بیٹے آپ خوش ہو جائیے اور آپ ثابت قدم رہیے اس ذات کے قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں انہیں ماجرہ سنایا انہوں نے کہا قدوس قدوس اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا یہ اس امت کے نبی ہے ان سے کہو ثابت قدم رہیں اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کی بات بتائی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرہ میں اپنا قیام پورا کر لیا اور مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ نے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تفصیلات سن کر کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آپ اس امت کے نبی ہیں آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف تاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ خدا بزرگو برتر کے نبی ہو چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے اور اس طرح وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق و انتظار اس بات کا زامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے سعی بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی بندش وحی کا واقعہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی میں نے آسمان کے طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وحی فرشتہ جو میرے پاس ہرہ میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کے طرف جا جھکا پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو انہوں نے مجھے چادر اڑھا دی اس کے بعد اللہ تعالی نے یا ایہا المدثر قم فاندر وربک فکبر وثیابک فطحر وردزہ فہجر تک نازل فرمائی پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور وہ پیابے نازل ہونے لگی سورہ مدثر کی ابتدائی آیات یا ایہا المدثر سے ولی ربک فزبر تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکم دیئے گئے ہیں جو بظاہر تو بہت مختصر اور سادہ ہیں لیکن حقیقتا بڑے دور رس مقاصد پر مشتمل ہیں اور حقائق پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں چنانچہ انزار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرسی کے خلاف جو بھی چل رہا ہو اسے اس کے پرخطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے اور وہ بھی اس طرح کہ عذابِ الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں حلچل اور اتھل پتھل مچ جائے رب کی بڑائی و کبریائی بجا لانے کی آخری مندل یہ ہے کہ روح زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہنے دی جائے بلکہ اس کی شوقت توڑ دی جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے یہاں تک کہ روح زمین پر صرف اللہ کی بڑائی باقی رہے کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری مندل یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمام شوائب و الواز سے نف کی صفائی کے سلسلے میں اس حد کمال کو پہنچ جائیں جو اللہ کی رحمت کے گھنے سائے میں اس کی حفاظت و نگداشت اور ہدایت و نور کے تحت ممکن ہے یہاں تک کہ انسانی معاشرے کا ایسا عالی ترین نمونہ بن جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمام قلب سلیم کھشتے چلے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت و عظمت کا احساس تمام کجدلوں کو ہو جائیں اور اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مرتقز ہو جائیں احسان کر کے اس پر کسرت نہ چاہنے کی آخری مندل یہ ہے کہ اپنی جدو جہت اور کارناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں ملکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جدو جہت کرتے جائیں اور بڑے پیمانے پر قربانی اور جہدو مشقت کر کے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے یعنی اللہ کی یاد اور اس کے سامنے جواب دہی کے احساس اپنی جہدو مشقت کے احساس پر غالب رہے آخری آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کے جانب سے مخالفت استہزہ ہنسی اور ٹھٹھے کی شکلوں میں ایزہ رسانی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست و نابوت کرنے تک کی بھرپور کوششیں ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پامردی اور پختگی سے صبر کرنا ہوگا وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی حضر نفسانی کی حصول کی توقع ہو بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے ولی ربکا فصبر اللہ اکبر یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہیں اور ان کے الفاظ کی بندش کتنی پرسکون اور پرکشش نغمگی لیے ہوئے ہیں لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنے بھاری کتنے بازمت اور کتنے سخت ہیں اور ان کے نتیجے میں کتنی سخت چومکی آنتھی بپا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر اور ایک دوسرے کے ساتھ گت کر رکھ دے گی انہی مذکورہ آیات میں دعوت و تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے انزار کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنی آدم کے کچھ عمال ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو ان کے سارے عمال کا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ دیا جا سکتا ہے اس لئے انزار کا ایک تقاضی یہ بھی ہے کہ دنیا کے دنوں کے علاوہ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جا سکے یہی قیامت کا دن جزا کا دن اور بدلے کا دن ہے پھر اس دن بدلہ دیے جانے کا لازمی تقاضی ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہو بقیہ آیات میں بندوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ توحید خالص اختیار کریں اپنے سارے معاملات اللہ کو سوم دیں اور اللہ کی مردی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مردی کو تج دیں اس طرح دعوت و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ یہ ہوا توحید جوم آخرت پر ایمان تسکیہ نفس کا احتمام یعنی انجام بدتک لے جانے والے گندے اور فہش کاموں سے پرہیز اور فضائل و کامالات اور آمال خیر پر کاربند ہونے کی کوشش اپنے سارے معاملات کی اللہ کو حوالگی اور سپردگی پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعظمت قیادت اور رشت و ہدایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیا جائے پھر ان آیات کا مطلع اللہ بزرک و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و کفا اور صحیح و مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا ہے یا ایوہ المدثر قم فانذر اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے کیا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت سے کیا سروکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرم بستر سے کیا مطلب پر سکون زندگی سے کیا نسبت راحت بخش شاد و سامان سے کیا واسطہ آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہے اس بار گران کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تیار ہے اٹھ جائیے جہد و مشقت کے لیے تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا اب آج سے پہم بیداری ہے اور طویل و پر مشقت جہاد ہے اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعید اور تیار ہو جائیے یہ بڑا عظیم اور پرحیبت کلمہ ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تن طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھا سمندر میں پھیک دیا اور لوگوں کے زمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لا کھڑا کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور بیس سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے رہا تو سکون تج دیا زندگی اپنے لیے اور اہل و عیال کیلئے نہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اٹھے ہی رہے کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمر توڑ بارے گرا اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبرا کا بوجھ ساری انسانیت کا بوجھ سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع سے زیادہ عرصے تک پہم اور ہماگیر مارکہ آرائی میں زندگی بسر کی اور اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گرہ بار ذمہ داری پائی آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے موسیقی موسیقی